بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں حمد نوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ آج کی ویڈیو میں فرنڈز آپ کے ساتھ میں فائف بزنس آئیڈیاز کو ڈسکس کروں گا ان میں سے اگر کوئی بھی بزنس آئیڈیا آپ چوز کر کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہتر ارننگ کر سکیں گے یاد رکھئے کہ بہتر ارننگ ڈپینڈ کرتی ہے دو چیزوں پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ کتنا ہے یعنی آپ اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں جو آپ نے کام سٹارٹ کیا ہے یا جو آپ کام سٹارٹ کر رہے ہیں سیکنڈ ون یہ ہے کہ آپ کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تونوں چیزیں انتہائی ڈپینڈ کرتی ہیں بہترین ارننگ کے لیے تو انشاءاللہ ویڈیو میں یہ بزنس آئیڈیاز فائف بزنس آئیڈیاز آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ اس حوالے سے آپ کو بہترین معلومات مل سکے تو چلیے آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز نمبر فرس ون آئیڈیا یہ ہے کہ پیٹس کا پیٹس سے مراد میری پیرٹس کیٹس اینڈ ڈاگز پیرٹس آپ یونیک نسل کے جو ہے وہ پیرٹس کے بچے لے کے یا پیرز لے کے ان کو گروتھ کر کے وہ آپ سیل کر کے اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ ون پہ ہے کیٹ کیٹ آپ نے دیکھا ہوگا عموماں گھروں میں لوگ اس کو جو ہے ایزے پیٹ پالتے ہیں اور کیٹ کی جب بریڈ کی بات کریں تو کومن بریڈ جو ہے وہ پرشین بریڈ ہے پرشین بریڈ کی آپ پیر لے سکتے ہیں پیرز کے بعد آپ جب وہ کیٹ تقریباً ساٹھ سے ستر دن میں بچے دے دیتی ہے اور ایک کیٹ جو ہے وہ تین سے پانچ بچے جو ہے ایز آن ایوریج دیتی ہے یعنی اوستن تین سے پانچ بچے بلی دیتی ہے اچھا ایک تو اس طرح سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کیٹنز لے کے جو بلی کے بچے ہوتے ہیں پرشین بریڈ کے وہ آپ لے کے ان کو گرو کر کے اس طرح سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اور ڈاگز کا بھی سیم اسی طرح سے یہ ہے ڈاگز اچھی بریڈ کے ان کے بچے لے کے ان کو گرو کر کے اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق اچھی بریڈ کا جو ہے وہ ڈاگ کا جب گرو کر جاتا ہے تو وہ تقریباً اراؤنڈ ایک لاکھ کے جو ہے آپ سیل کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم سیل کہاں پہ کریں گے اور کیسے کریں گے دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آپ بہت آسان ہیں نمبر فرس ون پہ آپ وارس اپ پہ گروپس ہوتے ہیں جو برڈز یا پیٹس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں سیکنڈ ون آپ اس کو اول ایکس کے ثروہ سیل کر سکتے ہیں تھرڈ ون فیس بک پہ پیج بنا کے وہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں فورت ون آپ اپنے پرسنل ریفرنسیز سے سیل کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت بہترین بزنس آئیڈیا اس سے آپ اچھا خاصا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ڈرائی فروٹس کا بزنس کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس سے مراد میری کشمش ناریل اور بادام وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ اس کو آل ریڈی بھی کر رہے ہیں آپ نے کرنا کہا ہے کہ ہول سیل ریٹ پہ یہ چیزیں لینی ہیں آپ نے جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں جو کاملی یوز ہوتے ہیں ان میں خجور وغیرہ بھی آ جاتی ہے تو یہ آپ نے پھر پیکٹس مل جاتے ہیں پیکٹس لے کے اور مین چیز یہ ہے کہ اپنے نام سے یا کسی بھی ایک خاص نام سے آپ نے وہ اٹیج کرنا ہے اوپر اس کی بہترین مارکیٹنگ کرنی ہے شاپ ٹو شاپ جا کے پروفٹ مارجن کم رکھنے اور کوالٹی بھی اچھی دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ان لانگ ٹرم آپ کی جب مارکیٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کے کسٹمرز بنے ہوں گے تو آپ نے یعنی سپلائی زیادہ کرنی ہے چیز پروفٹ مارجن کم رکھنے تو آٹومیٹیکلی آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا اچھا اس سے بہترین کاروبار جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کوئی ہو نہیں سکتا یہ تقریباً دس سے پندرہ ہزار میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ اس سے بہترین ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور کتنا ایفیکٹیو لی آپ اس کو کرتے ہیں نمبر تھرڈ ون پہ آئیڈیا ہے فوٹو سٹیٹ مشین کا بزنس جی ہاں یہ بزنس بھی بہت اچھا ہے اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کو ایک فوٹو سٹیٹ مشین بائے کرنا ہوگی ایک اچھی فوٹو سٹیٹ مشین آپ کو مل جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق ستر ہزار کی اور اگر سیکنڈ ہینڈ آپ لینا چاہ رہے ہیں اچھی کنڈیشن میں وہ پینتیس سے چالیس ہزار میں آپ خرید لیں اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ مختلف انسٹیوشن میں جو ہے وہ فوٹو سٹیٹ مشین جو لگا کے وہاں سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ ون کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے انسٹیوشن کے اردگید یا اسپیٹل کے اردگید یا آپ کوٹ سکیٹری کے اردگید وہاں پہ اس کی بہترین آپ کام ہوتا ہے اور آپ بہترین ارننگ کر سکتے ہیں سپیشلی یہ جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں ان کے چیمبرز کے آگے مشینز اغیرہ لگا کے وہاں سے آپ بہترین ارننگ اس سے بھی کر سکتے ہیں فورت ون آئیڈیا بہت اچھا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے بزنس آئیڈیا کہ آپ ٹی اینڈ کوفی سٹال لگا سکتے ہیں ٹی اینڈ کوفی سٹال آلریڈی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں ٹی اینڈ کوفی سٹال کے لیے جو آپ کو انیویسمنٹ ریکوائر ہے وہ تقریباً تیس ہزار ہے اس میں کیٹلز بھی شامل ہیں اس میں برطن بھی شامل ہیں اس میں وہ ٹیبل بھی شامل ہیں جس پہ آپ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو وہ بتائی ہے جو انیشیلی آپ جس سے سٹارٹ لے سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ سیکنڈ سٹپ یہ ہے کہ آپ کیسے اس کو کمیاب بنا سکتے ہیں اس کے دو آپ کو فردر میں بتاؤں ایک تو اس میں جگہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور دوسرا آپ کی سکل ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح کی کافی اور کس طرح کی چائے بنا رہے ہیں جگہ کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ بڑے مالز جو ہوتے ہیں ان کے آگے آپ لگا سکتے ہیں بڑی مارکیٹس کے آگے لگا سکتے ہیں یا ان کے کربو جوار میں لگا سکتے ہیں نمبر تھرڈ ون پہ ان کی جگہ ہے وہ آپ کسی ہسپیٹل میں یا انسٹیوشن کے اردگرد یا ان کے اندر ان سے بات کر کے آپ لگا سکتے ہیں اچھا اب سکل کے بات کرتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس برینڈ کی پتی اچھی ہے اور کس طرح سے ہم نے بنانی ہے اور کس طرح سے ہم نے پریزنٹ کرنی ہے یہ چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں باقی صفائی سترائی رکھیں اچھا کام ہے بہترین اس میں پروفٹ کما سکتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں فرنڈز نمبر فیفت ون اور لاسٹ جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے ایگ ہیچنگ مشین یعنی جو مرگی کے انڈے ہیں وہ اس شہروں میں چونکہ سپیس نہیں ہوتی تو اس کے انڈے فرٹائل ایگز آپ لے کے مختلف فنسی بریڈز ہیں گولڈن مصری میں ایس ایچ پروفٹ نہیں ہے فنسی بریڈز ہیں جیسے ایسٹرالور ساسو بریڈ ہے اس کے علاوہ بینٹم ہے جس میں بلیک بینٹم وائٹ بینٹم آتی ہے ان کے فرٹائل ایگز اوال ایکس سے آسانی سے مل جاتے ہیں تقریباً پچاس روپے کا انڈہ ملتے ہیں مشین سے ان سے بچے نکلوا کے تقریباً ایک ہفتے تک رکھ کے اس کے بعد آپ اگر یہ سیل کرتے ہیں تو تقریباً وان فیفٹی کی رینج میں نکل جائیں گے اچھا اس کے لیے مزید کیا ریکوائرمنٹس ہیں یعنی کتنی انویسٹمنٹ آئے گی ایک بیسیکلی مختلف ریٹس ہیں لیکن میں آپ کو چوبیس انڈوں کا جو انکیوبیٹر ہوتا ہے یا ہیچنگ مشین ہوتی ہے وہ تقریباً دس ہزار کی رینج میں اچھی مل جاتی ہے اور پلس آپ کو بروڈر بھی لینا ضروری ہے کیونکہ جب بچے نکلیں گے تو ان کو ایک مناسب جو ہے وہ درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے کیونکہ مرگی تو ہوتی نہیں ہے تو آپ کو ان کو ارٹیفیشل ہیٹ دینی ہوگی ایک مناسب تو اس میں یہ ہے کہ بروڈر تقریباً پندرہ ہزار سے یہ آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اس سے بہت اچھا پروفٹ ارن کر رہے ہیں پھر ٹائم ٹو ٹائم اس کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دیفینٹلی آپ کے کسٹمرز بھی بن جائیں گے دیفینٹلی آپ کو کام کی سمجھ بھی آ جائے گی ٹائم ٹو ٹائم آپ اپ ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ بہت بہترین اس میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں فرنڈز میں لازٹ آپ کو یہ چیز کہنا چاہوں گا جو لوگ کام کرنے والے ہیں اور جو لوگ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ یہی ہوتا ہے جو سمال لیول سے ہوتا ہے اپنی سوچ کو جو ہے وہ آپ بڑا رکھیں سمال لیول سے سٹارٹ لیں اور انشاءاللہ آپ بہترین طور پر ایک دن کامیابی سے اچھی ارننگ کر لیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا فرنڈز اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا محمد نوید قریشی والسلام اللہ حافظ